بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے یہاں تک کہ میری انٹرنیشنل پریزنٹیشنز اس کے اوپر موجود ہیں جن کو بہت پذیرائی ملی 2005 کینیڈا مونٹریال جہاں پر میں نے ایک اپنا آرٹیکل پریزنٹ کیا برکیز میروور فور ڈیلینگ ایجیکلیشن اس میں میں نے ایک خاص ٹیکنیک ڈیولپ کی کہ کس طرح ہم اس کو دیلے کر سکتے ہیں اپنے ایجیکلیشن کو اور یہ ایک بریک تھو تھا اس وقت اپنے زمانے میں پھر 2010 میں میں نے ایک نئی میڈیسن تھی اس زمانے میں آئی گیبا بینٹین اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا جو میں نے فرانس میں پریزنٹ کیا اس میں میں نے بتایا کہ کس طرقے سے گیبا بینٹین جو ہے وہ آپ کے ٹائم کو بڑھا سکتی ہے اور آج 2020 میں اس سے ملتے جلتی ہوئی میڈیسن پر اور ریسرچ ہو کر آرٹیکل آگیا ہے پری گیبلین پر پھر اس کے بعد میں نے 2014 میں کانفرنس تھی ورل ایسیسنو سیکچول ہیلپ جو کہ سنگاپور میں ہوئی وہاں میں نے پری میچور ایجیکولیشن یعنی کہ صورت الانزال کی سب سے شدید شکل اس کا علاج میں نے اس کے متعلق الگوریتم بتایا کہ یہ کس طرح کیا جائے کیا میڈیسن دی جائیں وہ لوگ جو کہ ہیرون چھوڑتے ہیں اور جب وہ ہیرون چھوڑتے ہیں تو ان کا ٹائم زیرو پٹھا زیرو ہو جاتا ہے یعنی کہ اس حد تک یہ مائنس میں چلے جاتا ہے کہ وہ سیکس شروع کرنے سے پہلے ہی ڈسچچارج ہو جاتے ہیں اور عام طور پر اس کا علاج جو ہے وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ چھے مینے سال انتظار کریں تو پھر سیکس کریں تو نہ وہ سیکس چھوڑتے ہیں اور نہ وہ کبھی ٹھیک ہو پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے ایک خاص انام دیا میرے پر فضل کیا کہ میں نے وہ ٹیکنیک اور کمبینیشن آف میڈیسنز بتائیں جو اس شدید ترین شکل کا علاج جس میں بتایا تھا اور اس چیز کو بڑا ایفریشیٹ کیا گیا آج بھی میرے پاس چار مولیکول ایسے ہیں جن کے اوپر میں کام کر رہا ہوں اور وہ مریض جو بہت ریجسٹنٹ ہیں یعنی کہ جو کتابیں جہاں پر علاج بتانے سے قصر ہو جاتی ہیں لچار ہو جاتی ہیں جو گائیڈ لائنز ہیں کچھ پیشنٹس اس سے بھی زیادہ شدید ترین پیشنٹ ہوتے ہیں وہاں پر وہ میڈیسنز وہ یوز کرتا ہوں اس وقت وہ چار ہیں ابھی میں اس کا نام آپ کو اس کو بتا نہیں سکتا تو وہ ان کے اوپر میں کام کر رہا ہوں اور جو مشکل ترین مریض ہیں وہ رسپونڈ کر رہے ہیں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ٹوپک کے ساتھ اس عنوان کے ساتھ میری ایک گہری دلی وابستگی ہے اور اس کی ویعت سے میں ہر وقت اس کے مطلق سوچتا ہوں اور اس کے مشکل سے مشکل جو مریض ہیں ان کے علاج کے مطلق کام کرتا ہوں تو اصل میں بات یہ ہے کہ پریمچور جیکولیشن کا جو ٹاپک ہے یہ اس حد تک اہم ہے کہ آپ پشاور سے لے کے کراچی تک اگر جی ٹی روڈ پر سفر کریں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ پاکستان میں ایک ہی بیماری سب سے زیادہ کومن ہے وہ ہے سورت الانزال لوگ اس کے لیے حفیم سے نشے سے لے کر ہیرون کے نشے تک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگ اس کو کس طرح ایکسپورائٹ کرتے ہیں اور اس کے اثرات انسان کے زندگی پہ کیا آتے ہیں اور یہ تو ان سے پوچھیں جو کہ ہائپر پریمچور جیکولیٹرز ہیں کہ وہ زندگی میں ہر کامجابی حاصل کرنے کے باوجود اپنے آپ کو انتہائی نتاں محسوس کرتے ہیں وہ جب اپنی پیوی یا سیکس پارٹنر کے سامنے جاتے ہیں تو وہ ایک مجرم کی طرح جاتے ہیں ان کے سر جھکے ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ان کی وائف ان کو ابھی ٹانگ مار دے گی پاہر نکال دے گی جیسے کسی مجرم کو پاہر نکال دیا جاتا ہے اور ان کا زندگی میں کانفیڈنس اتنا کم ہو جاتا ہے کہ وہ وہ عام لوگوں سے بات کرنے کے بھی قابل نہیں رہتے اور سیکس میں چونکہ نکامی ہوتی ہے اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا ہم جائیں گے ہم نکام ہوں گے ہمیں پھر وہی لوگوں کی وہ شکلیں دیکھنی پڑیں گی ایک غصے کا اظہار جو بیوی نے کرنا ہے اس کو فیز کرنا پڑے گا تو وہ سیکس کرتے ہی نہیں ہیں سیکس سے ہی وہ بھاگ جاتے ہیں گریزہ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ لیمٹ بھی آ جاتی ہے کہ پھر ان میں جو سیکس کی خواہش ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں سیکس کی خواہش ہی نہیں ہوتی یعنی کیونکہ ان کی ایریکشن یعنی کیونکہ سٹینڈ ہونا بھی ختم ہو جاتا ہے تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ وائفز جن کے ہزبنٹ جو تھے پریمچور جاکولیشن کا شکار تھے ان کو جب ہمارے سیکالوجیسٹوں نے اس پہ تجربات کیے ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگایا کہ ان پہ کیا گذر رہی ہے جن کے خواہش جو ہیں وہ پریمچور جاکولیشن کا پیشنٹ ہے تو دیکھا گیا کہ ان لوگوں میں غصہ فرسٹیشن اتنی ہی زیادہ تھی جیسے ان کے خواہش جو ہیں وہ ایمپورٹنٹ جیسے نمرد ہیں اور ان میں خودکشی کے جو اناثر تھے وہ بھی پائے گئے سو یہ چیز ہم نے دیکھی کہ یہ پورے ایک کپل کو ڈسٹرب کر دیتا ہے یعنی کہ پورے خاندان کو یہ چیز ڈسٹرب کر دیتی ہے تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ میں اپنے یہ علم آپ تک ضرور پہنچاؤں اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ جب لوگ میری یہ ویڈیوز چار پانچ جتنی بھی ہوتی ہیں یہ سیریز ایک جب دیکھ کے وہ اٹھیں تو ان کے ذہن میں تمام وہ خدشات وہ پریشانیاں وہ ختم ہو جائیں اور وہ چیز کو صحیح سمجھ سکیں سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو سٹڈی کرنے کے لیے سمجھنا پڑے گا کہ انزال ہوتا کیسے یعنی کہ ایجیکلیٹری ریفلیکس ہوتا کیا ہے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کے اندر جو سٹکچرز ہیں مجھے سے نفس ہیں آپ کا پروسٹریٹ ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کی فوٹوگراف دکھاؤں گا برین تک اس کے سٹکچرز جاتے ہیں وہ کیا کیا ہیں کیسے وہ تاروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کس طرح ان میں سے کرنٹ دوڑتا ہے اور وہ انزال تک پہنچتا ہے جب یہ چیزیں آپ تھوڑی سی آپ کو پھیکی ضرور لگے گی بے رنگ سی لگیں گی اور یہ انیٹمی فیزولوجی چیز بھی ایسی ہے جہ دماغ کی دھیں بنا دیتی ہے ہم تو اس میں سے بہت گزریں میں تو کوشش کروں گا کہ کوئی ٹیکنیکل ٹرمز آپ کے ساتھ نہ شیئر کروں آپ کے دماغ کے اوپر گرہ نہ گزریں تو آپ کو بات بھی سمجھ آ جائیں تو لیکن جب آپ اس چیز کو سنیں گے اور سمجھ جائیں گے تو پھر آپ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے جو کہ ابھی تک آپ کے لئے وہ سمجھنی مشکل ہے مدرہ سب سے پہلے برکیز منور کے مطلق کہ یہ کیسے ہوتی ہے جو کہ میری اجاد ہے پھر سٹاپ اور سٹارٹ جو ٹیکنیک ہے اس کی بیسیز کیا ہے سکویز ٹیکنیک ہے ٹائم بڑھانے کے لئے بڑی مشہور یہ کیسے کام کرتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ اور بھی کئی ٹیکنیکس ہیں وہ جو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے سکروٹل ٹاگ ویرا اور دعو میتھد ویرا وہ پھر آپ کو وہ بھی سمجھا آنے شروع ہو جائیں گی پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی آہستہ آہستہ کے مستر بیشن مستنی اور اس کا آپس میں صورت و انزال میں کوئی اگر کوئی تلق ہے تو وہ پھر کیا تلق ہے یعنی کہ یہ چیزیں بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گی یعنی کہ آپ پری مچور ایجیکولیشن کے ساتھ لیٹڈ جو چیزیں ہیں اس کے آپ علامہ بن جائیں گے علامہ تو آپ اپنے کان کھلے رکھیں آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں دماغ کے دریچے اس کے روشندان کھلے رکھیں اور اس چیز کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بہت فائدہ ہوگا اور آپ خود اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ کر لوگوں کے ساتھ باتچیت کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی ابھی یہ ویڈیو ختم نہیں ہوئی اس سے اگلا حصہ انشاءاللہ دو چار دنوں میں ہم دوبارہ لوڈ کریں گے اس میں میں آپ کو وہ تصاویر بتاؤں گا دکھاؤں گا جو سٹرکچرز انوالو ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں جیکولیشن کیسے ہوتا ہے برین کا کیا رول ہے ساری چیزیں آپ کو ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گی کہ پھر آپ کو اس کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اور لوگ حکیم جہاں تک کہ انفرچنٹلی کچھ ڈاکٹر بھی کس طرح لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں غلط انفرمیشن دیتے ہیں تو اٹلیسٹ آپ کو کوئی ایسی انفرمیشن دینے کی جورت نہیں کرے گا تو آپ میری جو اپنی میری ہے نیک فیب سائٹ آپ اس پر بھی جائیں اس پر بھی ڈیٹیلز ہوں گی کیونکہ کچھ ایسی ویڈیوز ایسی بھی ہیں جو کہ میں یہاں نہیں اپلوڈ کر سکتا ہوں وہاں کروں گا کچھ آرٹیکلز بھی تو انشاءاللہ اگلے حفظ تک لیئے اجاز دیئے اللہ حافظ